ملک بھر کی طرح راول پنڈی میں بھی کرونا وائرس کی تیسری لہر خاص طور پر قدم جمعنا شروع کر گئی ہے یہاں پہ آپ کو بتاتا جو راول پنڈی میں اگر بات کیجئے تو راول پنڈی میں ایک سو چھ مریض جو ہیں اب تک راول پنڈی میں کرونا وائرس کے سامنے آ چکے جو مختلف آلائیڈ ہسپٹل میں شفٹ کر دئیے گئے ہیں اس کے ساتھ اگر ایسو پیز کی بات کیجئے تو حکومت کی جانب سے مختلف ایسو پیز کے حوالے سے حکم نامے جاری کیے جا رہے ہیں لیکن عوام اس حکم نامے پر کس حد تک عمل کر رہی ہے عوام کی رہ جانے گئے کہ کرونا کے حوالے سے جو ایسو پیز پر عمل درامت کرنے کے حوالے سے حکم نامے جاری کیے گئے ہیں اس کے ساتھ کس حد تک چل سکتے ہیں اور کرونا کے ایسو پیز پر کس حد تک فالو کیا جا رہے ہیں عوام کی جانب سے ایسو پیز کو عوام کا رکھ کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی کیا رہے ہیں ایسو پیز کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو حکومت کے مختلف حکم نامے جاری ہوتے ہیں لیکن حکومت جو عوام ہے وہ سیریس کیوں نہیں لے رہی ہے میرا اندازہ میں یہ کرونا کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ جو آ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ جو ہر چیز حکومت یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ وہ تو ان کا اپنے حکومت بچانے کی اقدام ہوں گی یہ میرے خیال میں یہ کرونا کوئی چیز ہی نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ میں کیا کرنا چاہوں گا ہم مجھے بتائیں کرونا تو ہے لیکن اب عوام نہ اس میں احتیاط کرے تو اس میں حکومت کا کیا قطور ہے نہیں آپ کی بات پہ جائے کہ حکومت تو حکم نامے جاری کر رہی ہے لیکن عوام احتیاطی تدہبیر پر عمل نہیں کر رہی نقصان کس کا ہو رہا ہے نقصان تو میرا دونوں چیزوں کا ہو گیا حکومت بھی ہو رہے اور عوام کا بھی ہو رہا ہے عوام کا اس لیے ہو رہا ہے عوام توجہ نہیں کر رہی اور عوام حکومت کو اس لیے ہو رہا ہے تو عوام کو وہ ظلیل کرتی ہے تو پھر صاحب زہریں پھر عوام اتنا ظلیل نہیں کرنا چاہتی تھے اپنے آپ اتیاد نہیں کر رہے ہم جانتے ہیں جاتے ہیں ہاں پہ آؤٹ ڈور جو ہے لوگ کھانا بھی کھارے اسلام علیکم بھائی کیا لٹھیک ہیں یونیورسٹیز میں تو چھوٹیاں ہوگی یا کالیز میں چھوٹیاں ہو رہی ہوں گی سر اکیڈمی ہماری ہونا ہون ہے آپ کے اکیڈمی جی جی آئیلسٹ کر رہا ہوں اس کے اکیڈمی ہونا اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پہ کرونا کے ایس اوپیز کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو کرونا میں کافی حد تک مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے عوام کو بھی اور حکومت جو ہے وہ اپنی طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ ایس اوپیز کو عوام فالو کرے ریسٹرینٹس کے حوالے سے مختلف اگر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دکانوں کے حوالے سے مختلف حکمنامے جاری کیے گئے ہیں کہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک شاپ کھلی نہیں رہ سکتی تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر بیسیکلی وہاں اکومت کو یہ بات چاہیئے کہ اکومت سب سے پہلے تو پارک ویرا بند کریں کیونکہ پارک میں آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر کوئی ایس اوپی کا حیال نہیں رکھ رہا ہے سب اسی طرح گھوم رہے ہیں جو لوگ ویسے ہی باہر گھوم رہے ان کو اکومت کنٹرول کریں انہیں کہے ایس اوپیز آپ نے ماسک بھی نہیں بیانا ہوگا بس ہم تو ویسے ہی اکیڈمی میں تھے وہی سے نگلے یہاں پر آئیے میں کرونا ویرس نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن بس احتیاط کریں نا احتیاط کر رہے ہیں آپ نے جیسے کہا کہ پارس کی حوالے سے حکومت حکومت کی جانب سے مختلف ایس اوپیز جاری ہیں شادی ہیں شادی ہیں جاری ہیں آج کل زیر جی بہت اکیش شادی اٹنڈ کی ہے ہاں میں نے کی ہے میں بیشی کے لیے کشمیر کہوں وہاں پر دو تین شادی ہیں میں نے اٹنڈ کی ہے کیا کہنا چاہیں گی حکومت کی جانب سے ایس اوپیز کی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مختلف حکوم نامے جاری کیے گئے ہیں لیکن عوام سیریس نی لیئری کرونا وائرس کی حوالے سے پہلے بھی آپ نے دیکھا یہ تیسری لیئر بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہے مریضوں میں دن بے دن اضافہ ہوتا جا رہے ہیں مختلف ہلائیڈ آسپٹل میں مریض شفٹ ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں اس حوالے سے کیا کریں گار بیٹھ کے موکھے نہیں مار سکتے اس لیے ہمیں مزدوری تو کرنی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح خاص طور پہ جو حکومت کی جانب سے ایس اوپیز بنائے گئے ہیں ان پہ عمل درامت ہوگا عمل درامت جاری بات ہے کہ غریب بندہ تو کوشش تو کرتا ہے لیکن غریب بندے کی مجبوری ہے وہ گار نہیں بیار سکتا رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ بھی آ رہا ہے تو پاکستان میں تو عام ایک رجحان ہے کہ رمضان میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں یہاں پہ جوز بھی نہیں ہوگی رمضان میں قیمتیں بھی بڑھیں گی ایس اوپیز پر کس طریقے سے عمل کیا جائیں گے لو گھر بیٹھ جائیں گے مشکل ہے کیسے بیٹھیں گے جب بندہ تڑپتا ہے بوک سے تو وہ بندہ کچھ بھی ہو نہیں کما کیونکہ اگر اندر بیٹھ کے تڑپ تڑپ کے مرنا اس سے بہتر ہے کہ باہر گولی مارو ہمیں آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے میں ففٹی تھری ففٹی فور ہے اچھا کرونا وائرس کی ویکسین لگائی ہے نہیں میں نے لگائی ہے کیا وجہ ہے کیوں نہیں لگائی کیونکہ میں مزدوری کرتی ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اگر گھار بیٹھوں تو خرچہ نہیں چلتا آئیے میں تلا رہی ہوں سرسوں کا ساغ مکی کی روٹی اگر میں گھار بیٹھتی ہوں تو میرا خرچہ نہیں چلتا اگر میں کہیں میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کیا سمجھتی ہیں یہاں پہ آپ کے کسمر میں کمی آئی ہے بہت کمی آئی ہے پہلے سے کافی فرق پڑا ہے کام میں بہت فرق جرمانہ شاہر نہیں ریسٹورنٹ والوں کو ہوا ہے جرمانہ لیکن لیڈیز کا خیار آتی ہے کہ آہا الحمدللہ کرونا وائرس عمران خان تو نہیں لے آئے کہ آیا اللہ کی طرف سے آئے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا کرتے ہو آپ ہم دوئی در کام کرتا ہوتل پہ کیا کہنا چاہو گے آپ یار بس غریب لوگ کیا کرے گا ہیں بے روزگار ہو گیا بسارا ہوتلی بند ہو گیا غریب لوگ کدھ جائے گا کرونا ایس اوپی کے حوالے سے عمل درامت کیا جا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے حکومت کی اچھا اقدام ہے ایروپ اس اوپی کے ساتھ لوگ اس اوپیس مارک شاک ٹھوپیس اب استعمال کر رہے لیکن کیا کرے گا بھائی کرونا وائرس کی جو تیسری لہر ہے اس میں ہمیں سب تمام موٹل کے سٹاف کو بے روزگار کر دیا گیا ہے تین دن پہلے لیاقت باغ لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے وہاں ایس اوپیس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا گورنمنٹ نے کسی قسم کا بھی ایکشن نہیں اور اس کے بعد جو ہے تاجروں کے دڑا دڑا الیکشن ہو رہے ہیں وہاں ایس اوپیس کی کوئی بھی اس کے نہیں کیا جا رہا خیال کیا جا رہا یہ سامنے شادی کا فنکشن بھی ہو رہا ہے وہاں بھی برات آئیے لیکن غریب لوگوں کو بیرزگار کر دیا گیا ہے ہمارے اوٹل بند ہو گئے ہیں تین سو چار سو روپیہ روز یاڑی لینے والے تمام مزدور بیرزگار ہوں گے اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم غریبوں کا کیا بنے گا ہم لوگوں نے نبدیلی کا نعرہ سن کے بڑے زور و شور سے عمران خان کو ووٹ دیا ہے لیکن اب افسوس ہے کہ ہمارے گروں کے چلے تھنڈے پڑ گئے ہیں اور امیر لوگ امیر تار ہوتا جا رہا ہے غریب غریب سے غریب تار ہوتا جا رہا ہے غریب کا برا حال ہو گیا ہے ہماری یہ گمہت پاکستان سے جناب عمران خان سے زارش ہے کہ غریبوں کے روزگار پر نظر سانی کریں اور غریبوں کا جلہ بند نہ کریں آپ کو دو کسمر آل میں بیٹھے ہوئے تھے ایسی صاحب خود آئے ہیں جرمانہ کر کے چلے گئے ہیں منتیں کر کر کے یہ جرمانہ ہوا ہے پندرہ ہزار پر سب کے لئے حصول ایک ہونا چاہیے ہم ایگری ہیں رول سب کے لئے ایک ہونا چاہیے آپ کے سامنے اوپر آتا ہے وہاں اندر بیٹھ کے لوگ کھانا کھائیں گے ان کے لئے نہیں ہے مطلب ایک غریب آدمی کے لئے یہاں تین سے چار سے پانچ سو رفیہ دے آڑی رہنے کے لئے یہ سارے کے سارے پر روزگار ہو گئے ہیں جو بھی کسمر کہتا ہے بیٹھ کے کھانا ہے ہم نے کہتے ہیں اجازت نہیں ہاں کل بھی جرمانہ ہوا ہے لوگ کو واپس چلے جاتے ہیں آپ یہ ہمارا کاؤنٹر کھول کے دیکھیں جہاں پہ جتنا کام ہوتا ہے ایک ہزار رپیا بھی گلے بینی پڑا ہوں ہمیں ڈر لگتے ہیں آپ کا کاؤنٹر کھولیں گے تو ہم پہ بھی پرچھا ہو جائیں صبح دس بجے کے یہاں پہ آکے بیٹھے ہوئے ہیں کیا بنے گا کہنا چاہیں گے آپ پرشان لگ رہے گا سر جی پرشان اس لیے کہ ہم تو اپنی پہلے سے کرونا کی علاق باوجود میں ہم پہلے سے بروزگار تھے کار میں اتنے دو تین لاکھ رپے کے مقروض تھے ابھی ایک ماہ ہو یہاں میں جاب کرتے ہیں ابھی رات کو ہمیں نیکو نے بتا جائے کہ بیٹھا ہمارے ایسے پیس کیتے ہیں یہاں میں کرونا کی علاق خراب ہیں اس لیے فیل فور آپ جتنے جلدی ہو سکتا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں پھر یہاں نے کہا سر جہاں ہمیں صرف کھانا پینے دے دیں اور کو کھانے میں نہیں ملے گا آپ چلے جائیں بری مجبورت ہے آپ کس کو قصور وارت رہاتے ہیں اپنے اپنے مالکان کو ہوتل مالکان کو حکومت کو ایسے پیس فالو کروانے والوں کو انتظامیاں کو سر میری بات سنے جو ہمارے آنر جو ہیں الحمدللہ اگر ان کو رب عزت دے انہوں نے تو ہمارے لئے اتنے کچھ سوچا کہ چلو جو بھی اکام اس کا بیٹھا کو کھانا تو دیں گے لیکن جو ایسے پیس کے نظام سرانے والے جو امران خان جو ہے جنہوں نے تبدیلی لائی ہے اس تبدیلی کی بنا پر آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ روڈو پہ آگئے اور کیا تبدیلی ہے یہ اب اتنا الیکشن لیڑا ان کو اتنا ووڈ دیتنے تاون کرنے میں مران خان صاحب نے تو کہا تھا غریب غریب نہیں رہے گا تو ابھی آپ کے سامنے کہا غریب کی علاہت ہوا میرے ابھی اپوزشن دیکھ سکتے میری کی علاہت ابھی جے میں ایک ہمارا پرس بھی دیکھ سکتے ہیں یہ امران خان کی تبدیلی آئی ہے یہ دیکھیں نا آپ نے ایٹی ایم ایک بینک میں رکھے ہوں گی بینک میرا کارڈ بھی چک کر سکتے کوئی نو پرابرم ملتب آپ نے بینک میں بھی نہیں ہے آپ کے والیٹ میں بھی نہیں ہے گھر میں کوئی بیگم کو بیج نہیں ہوں گے سر جی یہ دیکھیں میرا بازو ایکشیڈنٹ ہے دیکھنا یہ ہمارے دیکھیں نا کیا کمائیں گے کیا بچائیں یہ باوجود آپ کام کر رہے ہیں جی بیل بھی کام کر رہا ہوں بے شک کرونا آیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ان میں جو ہم کو بتا ہے احتیاط ہے بھی دیر ہم تو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو ہم کریں گے کیا ان میں جب یہ لا ڈونگ بنا دیا ٹھیک ہے نا اب ہم کہے اب گر میں بیٹھ جاؤ تو کم از کم جو امالا جو خان صاحب ہیں ان کو چاہیے امالات کوئی طاوان ضرور کر رہے جی نمبر ایک نمبر دو جی اب یہ جو جو بھی خوش کر سجی غریب جاتی ہے یہ دنی ان کو ہم نے اوٹ دیا پیر میں نے اس کو دیا ہے ٹھیک ہے نا مگر میں سب سے زندگی میں سب سے بڑا غلطی یہ کہ میں نے خان کو اوٹ دیا ہوا ہے حسنا سے بڑا غلطی کہہ رہے ہیں کہ پیشاور سے تعلق ہے لیکن امران خان کو ووٹ دینے کے حوالے سے سب سے بڑی کریں امران خان تو کرونا وائرس نہیں لے کے آئے بے شک کرونا وائرس میں اللہ نے لے کے آئے ٹھیک ہے نا مگر یہ جو سخت ہے نا یہ عمران خان لے کہتا ہے ہمارے اوپر آپ کی احتیاطی تدبیر کے حوالے سے سختیاں کی جاتا ہے آپ کی احتیاط کے لیے سختیاں کی جاتا ہے ہم تو اپنے احتیاط کر رہے ہیں جو ایک ہے وہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا چھے پھر ہم نے رکھ ہوئے جانا سب کچھ مرک لود ہے ٹھیک ہے نا بھائی تو کم از کم یہ تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہمارے پر ابھی ہم کیا کہ سکتا ہے ٹھیک ہے نا بیچھلی حکومت دے کو پیغام دینا کچھ پیغام دے اپنا تیس سرٹی میں اس کو یہ پیغام دینا چاہوں جانا چیف نے صاحب آپ نے جو کچھ کہنا اس کو کڑے ہو جاؤ ٹھیک ہے نا دیکھو ہم نے کہا نا کہ فلانکی اتنے مینگئی گیا جو آپ نے جو مینگئی لے کہنا ایک پیجلی حکومت میں سرٹی نہیں آئی ہوگا ہے ٹھیک ہے نا دیکھو اب یہ ایک ارنہ ہم لے کہتے ہیں اٹھ روپے کا ٹھیک ہے نا ابھی بیس کا میں لے کہتا ہوں اگر تیس کا میں پیجلو لوگوں میں تیس کا ارنہ پیجلو تو کیا ہوگا ظلم ہونے جی سارا سر جہاں چاہنا چاہیں گے جی سار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا تعلق کراچی سے میں یہاں شادی پہ آیا ہوں تو سر ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہنا سب سے بڑی بات تو یہ کرونا آیا ہے اور اگر آیا ہے تو اول تو ہے بھی نہیں اگر آیا ہے تو اللہ کی طرف سے آئے دعا کریں اس کے لیے مسطدوں میں جائیں اللہ سے معافی مانگیں نمازوں کا احتمام کریں تلاوتوں کا احتمام کریں رب کو راضی کریں بیماری ہیں تو رب ہی دینے والا موت زندگی دینے والا اللہ کریم اور دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار کاروبار تو آپ کو پتہ ہے سر ہر امیر غریب کا تعلق جو ہے وزراء سے علاوہ جو ہے وہ کماتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اگر کمائیں گے نہیں تو وہ بچوں کو کان سے کھلائیں گے تو اس لیے مہنگائی تو بہت اروچ پہ ہے تو اللہ خیر کر ہے تو اس کے ساتھ اگر کاروباری بند ہو جائیں گے تو پھر تو اللہ ہی خیر کریں مران خان صاحب کے بارے میں کیا کہنا جائیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں کہیں گے بس اللہ ہدایت دے اور اللہ پاک جو ہے کوئی اچھا ہو کمران دے ملک کو جو مران خان صاحب اچھا کمران ثابت نہیں ہوئے سر جو ایک ایک سو پین سٹھ روپے کلو جو گھی ڈالنا تھا تو وہ تین سو روپے جو میں غریب آدمی یعنی وہ جو جس سے سوجی اور وہ آٹا استعمال کرتا تھا ساڑھے تین سو روپے کا دس کلو تھا اب وہ ساڑھے ساتھ سو ساتھ سو روپے کا دس کلو ہے تو ہر چیز آدھے پہ چلی گئی ہے اگر ڈیٹھ سو والی چیز تھی تو وہ تین سو میں چور پکڑے چور پکڑے کہاں سے چور چور تو اللہ اکبر چور تو فشلوں کو چور کہے رہے ہیں یہ تو ہمارا ملک سو سال اور پیچھے چلے گیا سر اللہ اکبر اہاں تو چوروں سے کیا حاصل کیا پکڑے کیا لیا نواز شریف اور بولا نبو زرداری دیکھیں جی ہمیں تو نا نواز شریف سے نا زرداری سے کوئی لینا دینا ہمیں تو پاو آٹا بھی اللہ کے نام سے ظاہر ہو جاؤں کسی نے آج تک نہیں دیا اللہ ہی اگر مزدوری کریں گے ڈریورنگ اپنی کریں گے تو کمائیں گے کمائیں گے نہیں تو کہاں سے کھائیں گے تو لہذا لوگ ڈون تو نہیں لگنا چاہیے جی یہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اور ہمارے پیارے وطن پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا ہے ان حالات میں ہم سب کو مل جل کر جو ہے وہ کام کرنا ہے اور خاص طور پر جو حکومت پاکستان صحت کے ادارے ہیں جو ہدایات ان کی طرف سے جاری کی گئی ہیں ہم سب شہریوں کو ان اہدایات پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اپنی جان بچا سکے اور اپنے دگر شہریوں کی جان کا بھی تحفظ کر سکے خاص طور پر اشتماع سے گریز کرنا چاہیے اور ہم سب مذہبی رینوہ بچرچ کی سطح پر بھی ہم اپنے لوگوں کو خاص ہدایات دے رہے ہیں تلقین کر رہے ہیں کہ جو حکومت پاکستان اور صحت کے ادارے ہدایات جاری کر رہے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور جو چرچ کی طرف سے ہدایات ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے تاکہ ہر ایک کے جان و مال کا تحفظ ہو سکے خاص طور پر اس شہریوں میں جبکہ پوری دنیا اور ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی کرونا کی وبا سے متاثر ہے جی ملک بھر کی طرح راول پنی میں جو کرونا کی تیسری لہر ہے وہ کافی حد تک خطرے کی علامت بنتی جاری ہے مختلف جو مریض ہیں الائٹ ہسپیٹلز میں شفٹ ہیں ویکسین بھی لگ رہی ہے بچوں کی جو حوالے سے اگر بات کیجئے تو بچے کافی عرصے سے گھروں میں موجود ہیں تو جب سکول کھلنے کی باری آئی تو وزیر تعلیم کی حوالے سے اگر بات کیجئے تو ان کے حکم کے مطابق ایسو پیز کے مطابق یہاں پہ سکول بند کر دیئے گئے پرائیوٹ سکول اسوسیشن والے احتجاج پر اترائے انہوں نے راول پنی میں کچھ دن قبل احتجاج بھی کیا اور بقفے بقفے سے یہ احتجاج جاری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسو پیز کے اوپر عمل درامت کر کے سکول کھولے جانے چاہیے کیونکہ مختلف نویت کے ان کو نقصانات ہو رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے جی برار صاحب بتائیے گا اپنا تعرف کرائیے گا اور بتائیے گا کہ کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈویزنل صدر ہوں آل پاکستان پرائیوٹ سکول منیجمنٹ اسوسیشن کا آج الحمدللہ راول پنڈی پریس کلب کے باہر ہماری جو خواتین وینگ ہیں زیلہ راول پنڈی کی ایک بھرپور انہوں نے پورا من کرونا ایسو پیس کو فالو کرتے ہوئے ایک اتجاجی مظاہرہ کیا ہے جہاں تک ابھی آپ اپنی انٹرو انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ جناب بڑی شدید لہر ہے ہم تو ہمیں تو ہر وقت یہی بتایا گیا یعنی کہ پہلا فیز آیا تو ہمیں کہا جی بڑی شدید خطرناک ہے سات ماہ تک تعلیمی بند تعلیمی دارے بند کر دیئے پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جناب جو یہ بھی بڑی تباہ کن نے آپ نے پھر دارے بند کر دیئے ابھی بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو یہ بھی انتہائی شدت والی ہے اس میں جو ہے وہ بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں تو ہم آپ کی بات پر یقین کرتے رہے ہیں لیکن آپ اگر دوسرے ملکوں کو کمپیر کریں کمپیریزن کریں تو ان کی میشت مضبوط ہے ان کے ہاں کوئی نہ کوئی پیرلل سسٹم ہے اس نہ نہیں کہ روڈوں کے پر لوگ آ جائیں اور لوگ بے روزگار ہو جائیں اور لکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اس پرائیوٹ تعلیمی سیکٹر کے ساتھ ہے اور حکومت نے تمام شعبوں کو نوازا تمام شعبوں کے لیے سوچا لیکن بدقسمتی سے ہمارے پرائیوٹ سیکٹر کے لیے بھی لکل نہیں سوچا اور جو لاسٹ ٹائم سپریم کونسل کے ہماری میٹنگ ہوئی اس میں میں شریک تھا شفقت محمود صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے لیے پیکج تیار کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں احساس ہے ایون کے پرائیوٹ سیکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں احساس ہے پرائیوٹ سیکٹر بری طرح تباہ ہوا ان کو تو آپ کا احساس ہے لیکن آپ کو والدین کا بھی کوئی احساس ہے جی بالکل ہمیں بالکل والدین کا بھی احساس ہے اور بچوں کا بھی احساس ہے لیکن حکومت کو غالباً احساس نہیں ہے ہاں اگر آپ کوئی ایسا قانون پاس کر لیتے کہ بچے کی موممنٹ آپ رسٹکٹ کر لیتے ان کو گھروں تقیق پابند رکھ لیتے ہی پارک میں نہ جائیں شادی حال میں نہ جائیں اور جناب جو دیگر مقام آتے ہیں اور جو ہمارے ریسٹورنٹس ہیں وہاں نہ جائیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ جی آپ نے ٹھیک کیا جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مینیجنگ ڈریکٹر آر ڈیولو ایم سی عویس منظور طرح صاحب عویس صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آر ڈیولو ایم سی نے گزشتہ جب پہلے کرونا کی لہر آئی تھی اس وقت بھی کافی پیش پیش تھی ڈیس انفیکشن سپری کے حوالے سے بات کیجئے ایس او پیز کی حوالے سے بات کیجئے صفائی کی حوالے سے بات کیجئے اس دفعہ کیا سنے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکو بیری مائٹ جسہ کے پہلے ویو اور دوسری ویو کے دوران آر ڈیولو ایم سی نے چوبیس گھنٹے کام کیا اسی طرح ابھی بھی ہمارے ورکرز ہنڈرڈ پرسنٹ کپیسٹی پہ اپنا کام کر رہے ہیں جو ڈس انفیکشن کی کیمپینز پہلے چاہ رہی تھی اب جن ایریاز میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے ان ایریاز میں ہم ڈس انفیکشن اسی طرح کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ اویرنیس اور اویرنیس بھی تھرو آر ڈیو میسجز اور سوشل میڈیا ہم دے رہے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا زیادہ سے زیادہ حساس دلا رہے ہیں کہ یہ جو ویو ہے یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ورکرز کی سیفٹی کے لیے بھی ان کو سارا ایکوپمنٹ دے رہے ہیں اور کوئی شکار رہے ہیں کہ ہمارے ورکرز جو ہیں ایک تو وہ دن رات کام کریں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے خود کو بھی کوویٹ سے محفوظ رکھ سکیں یہ بتائیے کہ جو ویوز آپ کو دیکھ رہے ہیں ایز آ منیجنگ ڈیکٹر آر ڈیوی ایم سی آپ نے جیسے بولا کہ ورکر کی بھی سیفٹی آپ کے لیے کافی زیادہ ضروری اور عوام کی سیفٹی بھی آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہوں گا کہ ضروری کام کے علاوہ بالکل آپ گھر سے نہ نکلیں کم سے کم اپنی موبیلٹی رکھیں اور کوشش کریں کہ صفائی کے معاملات میں ہمارے ورکرز جو ہیں ان کی تھوڑی ہیلپ کریں ہر جگہ پہ کودا کرکٹ نہ پھینکیں تاکہ ہمارا ورکر جو ہے وہ بھی ایزی لی اس کو کلیکٹ کر کے اور ہم اس کو ٹرانسپورٹ کر سکیں ہمارے ورکرز جی ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن آر ڈیبلو ایم سی عجمل صابر راہ صاحب راہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کرونا کی لہر یہ جو تیسری لہر ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کافی خطرناک لہر ہے عوام اس کو سیریس نہیں لے رہی دوسری طرف سے حکومت کی جانب سے حکم نامیں جاری کیے جا رہے ہیں لیکن اس پہ عمل کے پوری دنیا میں اس کے اوپر اس کا افیکٹ ہے اور آپ دیکھیں پور ہم تو خوش قسمت ہیں ہمارے بلک کے انظر ابھی اتنی اموات نہیں ہوئی as compared to the western countries امریکہ ہے انگلینڈ ہے اٹلی ہے فرانس ہے تو یہ انفورشنٹلی یہ awareness کی بات ہے ہمارے لوگ اس کو ابھی تک شک میں دیکھ رہے ہیں شک کی نگاہ سے کہ شاید یہ کرونا ایسے ہی ایک ہوا پھیلی ہوئی ہے جبکہ ایک حقیقت ہے گورنمنٹ اس کے اوپر بار بار لوگوں کو انٹریکٹ کر رہی ہے کہ جی اس کے اوپر ایسے اوپیز کا خاص خیال رکھا جائے ایک دوسرے سے social distances کا خیال رکھا جائے اور خاص طور پر یہ جو ماسک جو میں نے پینا ہوئے اس کا استعمال کریں تاکہ اس اس بیماری سے بچا جا سکے اس کا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اتیاط کریں آہ انفورشنٹلی ہمارے لوگ اس کو اس طرح شاید سیریس نہیں لیتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ بڑا ضروری ہے ہم اس ایسے اوپی کو فالو کریں تاکہ ہم اس یہ جو بیماری ہے اس کا افک کم سے کم آہ ہونے دیں اپنے آپ کے اوپر اپنے اپنے ساتھیوں کے اوپر تو اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور یہ ماسک خاص طور پر اور دوسرا یہ کہ جو ہاتھوں کو وہ کہتے ہیں بار بار سینٹائز کریں ہر آدھے پونے گھنٹے بعد اس کو دھویں تاکہ اور سرفیسز کو آہ انیسیسریلی ٹچ نہ کریں ان ایس آہ یہ ہم ہمارے اوپر آپ ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہیں ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں آپ کے ہاسپٹل میرے خیال ہے سیونٹی سیونٹی فائی پرشنٹ سے زیادہ اوکیپائی ہو چکے ہیں تو یہ تیسرا ویو سپیشلی جو آیا ہوئے اس میں دیکھیں آپ کے پرائیم منسٹر کو ہو گیا ہے آپ کے دیفنس منسٹر کو ہو گیا ہے آپ کے پریزیڈنٹ کو ہو گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو اس چیز کا خاص خیال بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہو گئے ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور ہم اپنے یہ آر ڈیویو ایم سی کے اندر جتنے بھی ہمارے امپلوئیز ہیں ان کو خاص طور پر اس کا آہ انٹسٹرکٹ کر رہے ہیں میری آج ہی ایم ڈی صاحب سے جو بات ہوئی ابھی باہر بھی ہماری ایک دو ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اس میں ہم نے کوشش کی رہے ہیں کہ زیادہ ایم کٹھانا ہو اور ہمیں ایس اوپیز کو فالو کرنے چاہیے جی ناظرین ہمیں ساتھ موجود ہیں ڈی سی راول پینڈی کیپٹنٹ اٹیٹ انوار الحق صاحب آہ انوار صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا کے حوالے سے اگر کہا جائے تو تیسری لیئر کافی حد تک ختمناک ثابت ہو یا راول پینڈی کے حوالے سے آہ کیا حکمت حملی آپ نے تیار کی ہے اور کیا کیا ایس اوپیز کے اوپر فالو کرنے کے حوالے سے عوام کے ساتھ کس طرح چلیں گے کیونکہ عوام کرونا وائرس کو سیریس نہیں لے گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے جیسے گورنمنٹ نے ایک لاپ ٹاؤن کا ہمیں آلموس ٹو ویکس کا ایک لاپ ٹاؤن ہے جس کے اندر کافی ریسٹکشنز ہیں جس میں اتشادیوں پہ آج سے مکمل پابندی ہے انڈور اوٹڈور گیدرنگ بند ہیں اس کے علاوہ سکولز بند ہیں انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ وہ بند ہیں اور یہ سارے وہ مئی عرض ہیں جس کے اندر ایک ایفٹ ہماری ہے کہ لوگ کو انٹریکشن کم سے کم کیا جائے تو ہوپفولی اگر ہم اس کو دو ہفتے مینٹین کر لیتے ہیں تو ہمارے کرونا کیسز میں جو ایک بڑی سبسٹینشل سرچ ہے جس کو ہم تھرڈ ویو کہیں اور اس دفعہ جیسے آپ لوگ تو ایک سال ہو گیا آپ اس چیزوں کور کر رہے ہیں ہمارے مین تین ہاسپیٹل ہیں ہولی فیملی ہاسپیٹل اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے بی بی ایچ ہاسپیٹل اور تیسرا ہمارے پاس ہے آر ای ایو کرونا جو مین ہاسپیٹل ہمارا ہے وہ تینوں آل موس اپنی کپیسٹری یہ آپ سمجھیں کہ اگزاست کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس سارے صرف اس جگہ پہ وہی پیشنٹس ہیں جو سمٹومیٹک اور سیریس پیشنٹس ہیں جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو میرے آپ کی چل سے توسط چینل کی توسط سے یہ گزارش ہوگی لوگ ان سے کہ ہم جتنا اپنا ایک سپیئر کو ہم منمائز کریں گے اتنے ہی سوا با کے پھیلنے کی چانسز کم سے کم ہیں سر یہ بتائیے گا کہ ویکسینیشن کا بھی عمل جاری ہے کہ راول پرنڈی کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس حد تک کیا میریٹ پہ ویکسینیشن ہو رہی ہے اور خاص طور پہ کہ کس حد تک ویکسینیشن کا عمل کمپلیٹ ہو رہی ہے تیکھیں ویکسینیشن تو ہنڈر پرسن میریٹ پہ ہے اس میں کوئی بندہ خود ویکسین نہیں لگا سکتا سکسٹی پلس پھر سیونٹی پلس یہ دو تین کٹیگریز ہیں سیونٹی پلس جو ہیں ان کو تو ہے کہ واکن کر سکتے ہیں جو سکسٹی پلس ہیں ان کو ون ون ڈبل ون ڈبل سکس کے اوپر اپنا ایڈی کارڈ بجواتے ہیں اور وہ نادرہ ہمیں ڈیٹا دیتا ہے جو بندہ بھی ہمارے پاس آتا ہے تو وہ نادرہ سے ہی ویریفائی ہو کے آتا ہے تو ہم توزن میں ویکسین کر چکے ہیں ایسا کو بندہ ہوگا کہ جس کو ہم نے کوئی اوٹ اوٹ او دیوے کی کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے فیڈل گومنٹ نے انسیو سینہ میں دیا ہوئے ہمیں ہر بندے کا ڈیٹا ڈالنا ہے اس کا ایڈی کارڈ نمبر ڈالنا ہے تو وہ تو فج نہیں ہو سکتا وہ بندے کو فیزیل میرٹ کے حوالے سے اس لیے بات کی کہ آپ کو آپ کے سامنے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی آئی جس میں چیما صاحب نے اپنی پوری فیملی کو ویکسینیشن لگوا ہے جس میں ساٹھ سال سے کم بھی تھے بعد میں ان کا بیان بھی سامنے آ گیا اس حوالے سے میں نے آپ سے بات کی کیونکہ غریب بندہ جو ہے وہ ویکسینیشن کی طرف جا رہا نہیں ہے ایک وہ بھی رجحان آپ کی طرف سے آپ کوئی ایسی لاعمل تیار کر رہے ہیں کہ لوگوں کو رجحان لے کے ہیں کہ ویکسینیشن کی طرف نہیں دیکھیں میں آپ کو برکل گرانٹی سے بتاؤں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی بندے کو irrespective کہ وہ کیا ہے وہ کوئی officer ہے یا کوئی کسی کے پاس کوئی اور آفیس ہے کہ اس کو بغیر ایج کیم لگا دیں ملہب بھی it's impossible یہ بھی برکل یہ بھی برکل آپ کو گرانٹی سے کہہ رہا ہوں ہمارے ڈسٹرک میں سوال بیدا نہیں ہوتا جو ویکسینیشن ہوئی ہے ہم اسے آپ سے ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں کہ کیا ویکسینیشن ہوئی کچھ یہ ہوگا دو چار وائلز کو ویسٹیج ہوگی جیسے ایک بندے کو ویکسین کرتے ہیں کئی دفعہ اتنی کم بچ جاتی ہے کہ وہ کرا آپ دس ازار اپنے ویکسین لگائیں ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے جی کہ اس میں دو چار پانچ وائلز شارٹ ہو گئی وہ اس کا صرف یہ ہوگا ہمارے اس کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا جو ویکسین ہیں ہنڈر پرسن آن میرٹ ہے اور انہیں وہ لوگوں کو لگ رہے ہیں کتنی تعداد ابھی تک میکسین یہ ایراؤنڈ ٹوینٹی ٹوزن پلاس ہمارے پاس ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس میں ہماری انٹرونشنیشن نہیں ہے اس میں تو لوگوں کو ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کو روجان کیسا ہے جو یہ کتنی مطلب اماؤنڈ کتنی ہوتی ہے اس ویکسین کی دیکھیں ہم تو اس سے کنسر نہیں ہیں بے شکی جتنے کی بھی ہو کہ ہمیں تو مفت ملے اور ہم نے مفت لگا نہیں ہے گورمنٹ کی طرف سے مفت لگا جاری ہے جی مفت لگا جاری ہے کیونکہ تائرہ شرفی صاحب نے بھی لاسٹ ٹیم یہ اس کے نیازی صاحب کے پروگرام میں بتایا کہ روزے کی حالت میں بھی آپ یہ ویکسین لگا سکتے ہیں یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ عالم دین کی طرف سے یہ پیغام جاری ہو گئے تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہنا چاہئے میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ تو لوگوں پہ ہے کہ لوگ ہم تو روزوں میں ہمارا بھی تک کوئی بیس پلان گورمنٹ ہمیں نہیں دیا کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم اور ہوپفولی رمضان میں یہ کنٹینیوٹ ہوگی ہم تو اس کو لگائیں گے اور اگر کوئی لوگوں کو اتنا مسئلہ ہوا تو ہم رمضان میں روزے کے بعد بھی ہم اس کو ظاہرہ کیلو کنونس ہوں گے کہ نہیں بھی کنونس ہوں گے جیسے بڑی سوسائٹی ہماری ہے ڈیفرنٹ سیکس کے لوگ ہیں تو اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو روزے کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں گے جو لوگ جو کمفرٹیبل روزے کے دوران نہیں ہوتے اور روزے کے بعد بھی لگوانے ہوں کوش ہوگی ہے جی ناظرین آپ نے دلچسپ گفتگو سنی ڈی سی راولپنڈی کی ان کا یہ کہنے کہ اگر آپ زندگی سے پیار کریں گے اپنی حفاظت خود کریں گے تو کرونا کی وبا انشاءاللہ ہمارے لیے وبالے جان نہیں بن سکتی آپ نے ان کی دلچسپ گفتگو سنی اس کے ساتھ ہم نے عوام کی تاثرات بھی جانے اور آپ نے دیکھا کہ کرونا سے پہلے جیسے ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کی امید ہے ہم آگے بھی ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں گے آپ کا حوث فہد الطاف آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ موسیقی